دلی گینگ ریپ ادالت نے ان چاروں کو فانسی کی سزا سنائی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سہیوگی اس وقت موجود ہیں ساکیت کوٹ میں پرشاند دیو اور ساتھی جتندر شرما جو کوٹ روم سے یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں کہ چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے ہم سیدھے چلیں گے ساکیت کوٹ پرشاند دیو کے پاس لیکن اس کے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں اب سے کچھ ہی سیکنڈ پہلے عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے چاروں دوشیوں کو کوٹ روم میں بلا گیا ساکیت کوٹ میں اور جج نے ان چاروں کو یہ فیصلہ سنایا ہے چاروں کو فانسی کی سزا دے دی گئی ہے ونہ شرما پاون گپتہ اکشہ تھاکور اور مکیش سنگھ ان چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے انمان پہلے سے لگایا جا رہے تھے پورا دیش یہ بات کیا رہا تھا پرشاند بتائیے کیا خبر آپ کے پاس ہے پرشاند مجھے سن پا رہے ہیں آپ بلکل بلکل سن پا رہا ہوں پرشاند چاروں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے کیا کہا جج نے دیکھیں ایک عدالت نے بلکل اس کو ریئرس آف دی ریئر کیس بانتے ہوئے چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی ہے ابھی بس کچھ سیکنڈ پہلے اور جیسا کہ جنہ پیکشت تھا جو جن بھاونہ تھی عدالت کا فیصلہ جو ہے بلکل سبوتوں کے عدائے پر گواہی کے عدائے پر فانسی کی سزا چاروں دوشیوں کو سنا دی ہے کافی گہمہ گہمی ہے عدالت کے باہر اس وقت اور یہ جو ہے بڑی خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے عدالت سے نکالے چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا ساکیت کوٹ نے فاسٹرک کوٹ نے سنا دی ہے جی بلکل ہمارے سہیوگی جتیندر شرمہ کوٹ روم میں موجود تھے جنہوں نے پورا یہ کاروائی دیکھی ہے جب فانسی کی سزا ان چاروں کو سنائی گئی ہے یہ چاروں دوشی قرار دیے گئے تھے دس ستمبر کو نربھیا گینگ ریپ میں اور اب ان چاروں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے جی تیندر بتائیے پوری کاروائی کیا رہی کوٹ روم میں دیکھیں روحیت آج آپ سے قریب پانپنہ میں پہلے چاروں ایکیوز کو عدالت میں لائے گیا تھا چاروں ایکیوز کو جو کوٹ پرمیسیز نے پہلے آج کے دن ان کو عدالت میں لائے گیا اور اس کے بعد چاروں کو ایک ایک کر کے فانسی کی سزا سنائی تھی جی بلکل ہم سن پا رہے ہیں آپ کی بات بتائیے دیکھیں روحیت چاروں کو جب کوٹ پرمیسیز کے اندر لائے گیا اس کے بعد عدالت نے جن چاروں کے وقائدہ نام لیا اور اس کے بعد جو سب سے پہلی سزا سنائی 302 کیونکہ 302 جو دھارہ تھے جس کے اندر death penalty ملتی ہے ان چاروں کو ایک ایک نام لے کر کے سب سے پہلے 302 کے تحت چاروں ایکیوز کو فانسی کی سزا دی گئی اور اس کے بعد باقی جو دھارہ ہیں ان کے اندر جو سزا ہے وہ سنائی جاری ہے لیکن یہ سب سے اہم فیصلہ ہے یہ تحاسک فیصلہ ہے جس میں چاروں آر اوپیوں کو جس میں مکیش پاوان وینے اور اکسے ٹھاکور یہ چار آر اوپی تھے جن چاروں آر اوپیوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو دھارہ ہو جس کے اندر ماملہ درج کیا گیا تھا ان کے اندر الگ الگ سزا دی جاری ہے لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ چاروں آر اوپی دلی گینگ ریپ کے اندر چاروں کو فانسی دے دی گئی ہے روئیت جی بلکل جتیندر اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں جتیندر شرمہ ہمارے سہیوگی کوٹ روم کے اندر موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے پوری کاروائی ہوئی ہے ایک دھارہ کے تحت چاروں کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے جبکہ باقی جو اپراد تھے جو دھارہیں ان پر لگائی گئی تھی ہم آپ کو بتا دیں کل تیرہ دھارہ لگائی گئی تھی ان چاروں پر الگ الگ اپرادوں کی سازش رچنا ہتیا کرنا انہیں دھوکھا دینا اس طریقے کے تمام تیرہ ان کے اوپر دھارہیں لگائی گئی تھی اور اسی کے تحت ایک میں ان کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے پرشاند دیو اور جتیندر شرمہ ہمارے دونوں سہیوگی ساکیت کوٹ میں اس وقت موجود ہیں پرشاند پوچھے جتیندر سے کہ ان چاروں کی پرتکریہ کیا تھی جب یہ فیصلہ ان کو سنایا گیا کہ عدالت نے ان کو فانسی پر لٹکانے کا حکم دیا ہے جیہاں آپ روید ہے جتین سے دوبارہ پوچھوں گا کہ کوٹ روم کا وہ حال بتائیں گے جو اعتحادسک جو فیصلہ آس عدالت نے سنایا ہے اس کی ریپورٹنگ وہ کیا بھاو تھی اس وقت کیا چیزیں تھیں اس اعتحادسک فیصلے کا وہ کیسے آپ نے دیکھا بتائیے اس کو دیکھیں پرشاند جس طرح سے آج 15-20 نٹ پہلے چاروں اروپی جو کی چاروں اروپی ہیں ان چاروں کو چون کی چاروں اروپی ہیں مکیس، وینے، اکسے اور پاون ان چاروں اروپیوں کے آج کوٹ کے اندر لیا گیا کوٹ کے اندر بقاعدہ لیا گیا اسی دوران جو پیڑت لڑکی ہے اس کے ماتہ پتہ بھی کوٹ کے اندر موجود تھے اور سب سے پہلے جو عدالت میں حجز نے ان چاروں کو نام پوچھا مکیس، وینے، اکسے اور پاون ان چاروں کو بقاعدہ نام لے کر بلایا گیا اور ان چاروں کو بقاعدہ نام لے لے کر ان کی سجا سنائی گئی سب سے پہلے فانسی کی سجا سنائی یہ عدالت نے تین سو دو کی دھارہ کے تحت ان چاروں اروپیوں کو فانسی کی سجا دی گئی ہے حالانکہ جو باقی جو دوسری دھارہوں کے اندر معاملہ درست ہیں ان چاروں کے خلاف ان کی الگ الگ سجا سنائی جاری ہے لیکن سب سے اہم فیصلہ چاروں اروپیوں کو فانسی کی سجا دی گئی ہے کیونکہ سارا دیش اس فیصلے کی انتجار کر رہا تھا سب کو امید دی کہ جو چاروں اروپی ہیں ان چاروں کو سکت سے سکت سجا دی جائے گی سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آج جو فیصلہ آئے گا وہ لوگوں کی امید کے مطابق آئے گا اور یہی فیصلہ آج عدالت نے دیا ہے چاروں اروپیوں کو فانسی کی سجا سنائی گئی ہے چار اروپی مکیش، اکشے، وینے اور پاون یہ چار اروپی اور جیسے یہ فیصلہ سنائے عدالت نے ان کو پہلے سے امید تھی کیونکہ جب عدالت نے ان کی گلٹی ہولڈ کیا تھا اس کے بعد جس طرح سے بحث ہوئی تھی چاروں کی سجا کے اوپر اس کے بعد سے ہی جو ان کا چہرہ تھا وہ بلکل اتر چکا تھا اور آج جب عدالت کے اندر ہے تو ان کو چہرے کو دیکھ کر کہ یہ صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ ان کو جو امید ہے کہ عدالت ان کو فانسی کی سجا سنائے گا اور بلکل ویسا ہی ہوا اور جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے بعد جو چاروں اوپی تھے ان کے چہرے سے ایک دم سے خوف دکھا صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو اتنی کڑی سجا نہ ملے لیکن عدالت نے مانا کہ یہ ریئرست آف ریئر کا معاملہ ہے جیتیندر جیتیندر ہم واپس آتے ہیں وقیل اس وقت وہ خاتی میں میڈیا سے سنوا دیں کیا کریں جو نو مہینے سے چل رہا تھا اس میں ججمنٹ پوری طرح سے سرکار کے اشارے پر کیا گیا ہے اور جس صاحب نے سب ہی رکی اس کو بینا کچھ سوچے سمجھے کیبل راجنطک دباؤ میں بینا کسی گواہی کو دیکھتے ہوئے سموتوں کو دیکھتے ہوئے تتھوں کو دیکھتے ہوئے سب ہی کنوکت کو جو چارہ دوشی تھے ان کو برابر کا عبیقت مانتے ہوئے سب ہی کو فاسی کی سجا کا اعلان کیا ہے آپ کا کیا اوپینین اس کی میرا اوپینین یہ ہے میں اپنے کیوز کی طرف سے آپ سے اور سرکار سے اور اس دیش کی سب ہی جنتہ سے اور جو ینجی اور سنسائیں جو مروت کر رہے تھے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پاس ابیل کرنے کا جو دو اور تین مہینے کا ٹائم ہے اگر آج کی گھٹنا کے بعد سے کسی کے ساتھ بھارت میں ریپ نہیں ہوا اگر کسی کے ساتھ دلی میں ریپ نہیں ہوا تو میں اپیل ہائی کوٹ میں نہیں ڈالوں گا لیکن اگر کل کے بعد سے بھی اس دیش میں اور دلی میں ریپ ہوئے ریپ کی گھٹنائیں ہوئیں مدر ہوئے تو ہم اپیل ڈالیں گے ہائی کوٹ میں اور پوری شدت کے ساتھ اپیل ڈالیں گے اور جس میں ہم تار تار کر دے دیں گے اس ججمنٹ کو اس ریشیجن کو یہ پوری طرح سے واشت کر کے کیا گیا میں پہلے بھی شروعات میں کہہ رہا تھا کہ تلی کی کوٹ پوری طرح سے سرکار کے دباؤں میں ہے اور مجھے پہلے بھی آشا نہیں تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس ججمنٹ کو ایناؤنس ہونے اس کے پہلے کہا تھا یہ پوری طرح سے بخش پات پر ملنے قرآہ منتری سندھے نے دستاری کی رات کو ہی یہ سارا سسٹم بات کر لیا تھا اور جوڈیشل آفیسر سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی اور وہاں جا کے ان کے گھر جا کر بات کر لی تھی جس کی وجہ سے دستاری کے بعد سے ہمارا فیصلہ پوری طرح سے پرخابیت رہا ہے کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں ہے آپ سب کو بھی پتا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں سوال ان سب کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے دستاری کے بعد ہماری اس کوٹ کا ججمنٹ بدلا گیا کس طرح سے کوٹ کے فیصلے کے خلاف ہم جائیں گے پوری طرح سے ہر ہائی کوٹ جائیں گے لیکن جائیں گے تب ہی اگر دو مہینے کے اندر کوئی بھی بارداد کی گھٹنا نہیں ہوئی بلاتکار کی گھٹنا نہیں ہوئی دلی میں تو ہم بو بیکٹی ہوں گے ایسے ڈیفنس کانسل جو اپنے ایکیوز کے لیے لکھ کے دے دیں گے کہ اگر ان کے فاسی لگنے سے دیش میں سدھار آتا ہے بلاتکار اور مڈر کی گھٹناوں پر پرتیبند لگتا ہے تو ہم اس بات کے لیے پوری طرح سے بھاتے ہیں اگر فاسی دینے سے بلاتکار رک جاتا ہے تو ہم ہائی کوٹ میں نہیں جائیں گے اور اگر دو مہینے کے بیچ میں بھی گھٹنائیں ہوئیں تو اس کا مطلب آپ جو میسیج کی بات کر رہے تھے جو سندیج دینے کی بات کر رہے تھے وہ پوری طرح سے گڑت اور نائنصافی ہے جس کا افضرویشن کیا ہے انہوں نے اس کیس کو ریر تو ریر اسٹ مانا ہے انہوں نے اس کیس کو ریر اسٹو ریر مانا ہے اس کنڈیشن میں لے کے سبی کو فاسی کی سجا کا اعلان کیا ہے وہ انہیں نیائے کی امید تھی وہ انہیں نیائے کی امید تو دستاری کوئی ٹوٹ گئی تھی دس ستمبر کو ہی انہیں پتا تھا آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کوٹ میں آتے سمیہ بھی رو رہے تھے پریشان تھے دکھی تھے اور اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی انہوں نے تب ہی مجھے پوری طرح سب بشوائے سے انہوں نے ہی کہا جیل میں جو چرجائے تھے وہ سب بیاتیں بھی تھی انہوں نے کہا اس بات کو کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہے آپ دہر رکھئے اُلٹا ہے کیوں اس نے ہم سے کہا کہ آپ دہر رکھی آپ خوب لس مت ہوئے ہمارے کیس میں مجبوطی ہے ہمارے ثبوتوں میں مجبوطی ہے آپ ہائی کورٹ جائیے گا پوری شدت کے ساتھ جائیے اور آپ کو وہاں ہو سکتا ہے بینا کسی دباؤ کے نیائے ملے جو بھی ٹائم ہے ابھی تو ہمیں دکھی بات ہے ابھی تک ہمیں نہ کنڈکشن کی کاپی ملی دستاری کو ججمنٹ کی کاپی ملی نہ آج تک اس کی کوئی کاپی نہیں ملی ابھی تک میں نیہتتا ہوں جو بھی کنڈکشن ہوا جو بھی سنٹینس ہوا اس کی کوئی کاپی ابھی تک ہمیں نہیں ملی نہیں اپلت کرائی گئی اور میں اس بارے میں ہائی کورٹ پوری طرح سے جاؤں گا سنٹینس آب ڈلی گینگ ریپ کیس دولا جسمبر سنٹینس آب ڈلی گینگ ریپ کیس سنٹینس آب ڈلی گینگ ریپ کیس کیسی جناwr زیادی مدای پتا مکسی شکن جس اگردی می انید usuかی چیز کانڈ ڈلی گینگ سانٹینس آبーリی فارائی نکسی برام کرت hen می اند پس پرادے سانٹینس آب